بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آنوال نئے دوستو کو خوش آمدید سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں نئے ویڈیو نوٹفکیشن آج ہم بہت مزداد چکن بوٹی سٹک بنا رہے ہیں میں ایک بیکری پہ کی بوٹی سٹک نظر ہے بہت کاسٹلی بھی تھی تو پھر میں نے سوچ لیا جناب سبسکرائب کریں بہت آسان سی ریسپی ہے سبسکرائب کریں نمک لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو دیکھیں سوکا دھنیا سبسکرائب کریں کالا نمک کالی مرچ پاوڈر سبسکرائب کریں تھوڑا اس میں لیمن جو سیٹ کریں پھر اس کو مکس کریں یہ بہت کم بجٹ میں بن جاتی ہے لیکن وہ بزار والی بہت مہنگی تھی لیکن یہ گھر میں بنائیں گے تو بہت مزدار بھی بنتی ہے چکن شامل کر دیا ہے میں کیوبر سے کٹ کر لیا تھا اور اس کو اس کو مہنگی تین گھنٹے کے لیے ہوئی چکن کے ساتھ جو ریڈی ہو جائیں اور اس کی پھر پکڑیں اور اس کو پھروڑ کریں جناب بیٹ کمز کے اندر کوٹ کریں یہ ہومیڈ بیٹ کمز کنارے بچ جاتے ہیں اس کو بیٹ کمز بنا لیتے ہیں یہ روستید ہیں آپ بھی نہ روستید بھی اس کو سکتے ہیں تو اس کو پچھتنا سی کوٹ کریں گے یہ دیکھیں سارے سٹکس کو میں کوٹ کر رہی ہوں زبردست قسم کا بوٹنیاں جو اچھتنا کوٹ ہوتی جا رہی ہیں اور پھر ہمارے موں میں بھی پانی آتا جا رہا ہے اور روزہ بھی مجھے لگتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ساری پیدا فرمائے میرے لئے اور ہم سب کے لئے ان کو اچھتنا کوٹ کرنے کے بعد انڈا اس کو میں سندر جوہاں ڈپ کروں گی یہ چمر کے ساتھ میں سے لگا رہی ہوں میں نے چھوٹا برطن لیا ہے اس لئے مجھے اس سے لگانا پڑا ہے اگر آپ چاہیے دو دن اڈو کا مکسٹر بنا گئے آپ اس کو اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایک انڈا یوز کیا تھوڑا سی صرفہ کام کیا ہے سمجھا کریں نا بہت مہنگی ہو گیا تو لگا کے اس کو اس طرح سے لگتے جائیں گے زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے چھوٹا ہوں لگا رہی ہوں میں کبھی برش کے ساتھ لگا رہی ہوں کبھی چمچے کے ساتھ لگا رہی ہوں بس سکواری لگا جائیں سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ریسپی جائی تیار ہو جی چل ہو جی چل ہو جی بردست ہو گیا جب ہوں میں اس سکھی کریں کہ جسے فرائی کر لگا جناب سمجھے روزے کی وجہ سے نا بہت بولا بھی نہیں جا رہا بھائی سوبر بھی نہیں ہوا رہا سی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت سہار ہے اس پی ہے ضرور رائی کیجئے گا فیڈبیک پریز ضرور دیا کہ ویڈیو کو لاسکر دیا کہ آپ کے پاس جو ہے مکمل رسپی پہن سکیں آپ یہ دیکھیں اس کو ہم نے کہا کہ ہم اس کو فرائی کر لیا کہ چار سے پانچ من رکھتے ہیں اور اس کو فرائی کرنے کے بعد جب تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ آپ اپنے اپنے اوائل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے وانا اوپر سے جال جائے گا اور نیچے سے جو ہے وہ بوٹی وہ کچھی رہا جائے گی اور ڈوسری باز یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ جب تک گولڈن کلر نہیں آتا تب تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے آپ اس کو شیلو فرائی پہ کریں لیکن میں اس کو ڈی فرائی پہ کر رہا ہوں بہت مزے کا بنتا ہے قسم سے ایک دھوہ مسٹرائی کیجئے گا چکن جو ہے بوٹی کیا بات سٹکر زبردست اور گھر میں بنے یہ چیزوں کی تو آپ کو پتا ہے کہ کیا زبردست زمسائی کا ہوتا ہے اور پاپ جگہیں کہیں کہ میرا بتیچہ کہتا ہے بپو اتنے مزے کی ریسپیز ہوتی ہیں ہماری بزار میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ ماشاءاللہ سے اگر بچے اس ہیں کہ آپ کو کوئی کومنٹس دیتے تو آپ کو دلویسی کارڈم کارڈم شاش بشاہ چھوڑ جاتا ہے ہائی اللہ جی تھاگی ہمیں ڈیچ پر ایک ماہیں ڈیچ سو کوئی جیتا ہے ہم نے ہم نے اور پینکس مسٹر فرائی کر لیا ہے اور اسی طرح سے یک جو پوشن ہو چکا ہے تو اس کو میں نے کے لئے لے کیا جیتا ہے بیٹا ہوا سے پینکس مسٹر خلکہ پیاری ہے جیتا ہے کیا کریں گے کہ ہم نے اپنے پینکس مسٹر کاrogہ اور اس کا وہاں سے بہتنا ہے پھر دوسرا ہمارے ریکس سٹکس میں اس میں شامل کر رہی ہوں اب یقین کر رہی دفعہ اس کو آپ افتاری میں بنا کے سرف کریں اور آپ کو پکڑے سموز سے کچھوڑیاں اور کیا بولتے ہیں اس کو رول سموز سے سب بھول جائیں گے یہ طرح مزے گا بنتا ہے اور ساتھ میں اس کو چلی گولک ساتھ کے ساتھ سرف کریں ماشاءاللہ زبردست اب اس کو سیم اسی پروسس کے ساتھ ہم فرائی کر لیں گے ایک سائیڈ سے ہم نے پہلے فرائی کرنا ہے تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے دوسرے سائیڈ سے ہمارا ہوا چکن اچھے سے فرائی ہو جائیں آپ نے اس کو بار بار چمچ نہیں لگانا ٹھیک ہے ورنہ یہ جو بوٹی ہے وہ کھول جائیں گے تو پھر زبردست ریسپی نہیں دے گی آپ دیکھیں اس کو ایک ساتھ دیکھیں اب دیکھیں میرے پیس میں مجھے پیس سے واضح دے رہا ہے پھو 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 اس کو بھی نکال لیں گے اس کو گرمہ گرم سب کریں گے افتار پارٹی میں زبردست قسم کی ریڈی ہو چکے کیچپ کے ساتھ ساب کریں ویسے میں چلی کا الک ساتھ اور سال میں مزدار قسم اوری جوش فریش فریش کیا بات ہے ماشاءاللہ فابی اجی اللہ ربی کماتو کا زیمان کیا بات ہے زبردست قسم سے دلہوش ہو گیا افتاری میں تو ریسپی اچھی رکی تو روشہ کیجئے کہ دعا میں اجازت رکھتے ہیں دھیر ساری دعایں آپ سب کے لئے اللہ سب کو سلامت رکھیں خوش رکھیں اور ایمان کی حالت میں رکھیں ملتے ہیں نئی رسپی تب تک خدا حافظ